آپ سے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا سنوانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے جو موقف میں تبدیلی آئی ہے چھوٹا سا ایک کلپ ہے وہ سر ان کے ساتھ ہم نے کیا ڈائلاغ کرنے ہیں ان کے ساتھ آئی پی پیز والے ڈائلاغ نہیں کرتے جب تک میرا قائد میرا لیدر وزیراعظم عمران خان جیل میں کوئی مذاکرات نہیں ہمارے لوگوں کو انصاب ملنا چاہیے یہ انصاب ہم اسیوان کے طرح لینا چاہتے ہیں جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں وہ انسان ہو یا فرشنے ہو یا جو بھی ان لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں آئیں جی آپ ہمارے بھائی ہیں سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے ہونے بھی چاہیے یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے علی محمد صاحب آپ نے یہ سنا اور ایک میں چھوٹی سی یہاں وضاحت دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ سوال کرنے سے پہلے کہ جو خط جسٹس محصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے اس میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی لیکن جو انہوں نے دوسری جو میں نے بات کی ہے وہ انہوں نے اپنے ختمیں کی ہے تو ایک وضاحت تھی یہ دینا ضروری تھا کیونکہ فیکچولی کوئی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے علی محمد صاحب آپ نے سنا پی ٹی ای کا موقف پہلے کچھ اور تھا اب اور ہے اچھی بات ہے آپ لوگ مذاکرات کی میز پہ آئے ہم بھی یہ کہتے رہے ہیں تو یہ اتراز یہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے اب حکومت ظاہر ہے بھاگنا چاہ رہی ہے مذاکرات سے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا پہلے یہ موقف تھا تو اب ہم تو ابھی بھی چور ہیں وہی ڈاکو ہیں اب آپ ہم سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے تمام جو پلانٹس سے وہ فیل ہو گئے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد سار بھائی آپ نے میری جماعت کی لیڈرشپ کے کچھ بیانات سنائے آپ ایک دو میری بھی سنا دیتے الیکشن ہونے کے بعد اور الیکشن سے پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت میرا پہلے بیان ستائیس جولائی تھا اور میں نے یہ پچیس تہہ ستائیس جولائی دوزار تیس اور میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے میرا کنسیڈرٹ کنسیسٹنٹ یہ اپینین رہا ہے کہ ڈائیلوگ پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے پیرامیٹر کانسٹیوشن کے پیرامیٹر پارلیمنٹ کے بیلنگ کے اندر پارلیمنٹ کے زیر سایہ ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو آپ مذاکرات نہیں کیا سکتے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے بازابتہ مذاکرات پولیٹیکل فورسز کے پولیٹیکل فورسز میں ہی ہوتے ہیں اور آج اس نکتے پہ سب آگئے ہیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مضبوطی استحکام اس میں ہے کہ سیاسی لیڈرشپ جتنی ہے اور میں افسار بھائی میں نے آج بھی کوشش کی میں نے کل بھی کوشش کی مجھے قومی اسمبلی میں موقع نہیں مل سکا چھبیس نمبر کے حوالے سے اس کے تناظر میں اور ڈائلوگ اور جو وہاں ڈی چوک میں ہوا ہے اس پہ میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا اس میں ایک میرا نکتہ اہم یہ ہوگا اگر مجھے منڈے پیر کو موقع ملتا ہے وہ یہ ہے یہ جو پچیس کروڑ ہے اس کا حق ہے ان لوگوں پہ جن کو اس قوم نے بڑی عزت دی ہے میاں صاحب کو تین بار وزیراعظم بنایا اس قوم نے اس کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ الیڈا ڈیبیٹ ہے زرداری صاحب کو دو بار صدر بنایا ان کے برخوردار کو وزیر خارجہ اس ملک نے بنایا اور عمران خان صاحب کو اس ملک نے سب سے زیادہ عزت دی دل دیا عزت دی دل میں جگہ دی اور وزیراعظم بنایا اور جتنی اب سینئر خیادت ہے سب اس وقت ستر سال سے اوپر ہیں اس پچیس کروڑ کا ان پہ حق ہے کہ اس پاکستان کے نظام کو ٹریک پہ لائیں اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈی ٹریک مزید ہونے سے بچائیں یہ جو فیوچر جنریشن ہے یہ پھر اس کو آگے لے کے جائے اور اگر یہ لیڈرشپ یہ نہیں کرے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو نوجمان لیڈرشپ ہے ان میں صلاحیت ہے کہ اس ملک کی سسٹم کو ٹریک پہلا سکیں لیکن یہ حق ہے یہ فرض ہے اس لیڈرشپ کا کہ وہ تجربہ کار ہیں انہوں نے سارا سسٹم دیکھ لیا ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کریں اور کوئی ایسا ناممکن افسار صاحب نہیں ہے خان صاحب آپ نے بڑی جن کی رہائی بنتی ہے بڑی اچھی بات کیا آپ نے اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اس کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں میں ایک دل سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پر آپ بھی دل سے ایک پاکستانی کے طور پر جواب دیں کہ ایک بات سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ہائیبریڈ عظام چل رہا ہے دوزر سترہ سے اور آج تک وہ چل رہے زائر ہے اس پہ آپ کی پارٹی نے بھی کانٹریبیوٹ کیا آپ دوسری جماعتوں نے بھی اس پہ کانٹریبیوٹ کیا اور جتنے الیکشنز ہوئے ہیں یہ بات بھی ایک کنسنسز اب ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشنز کبھی بھی کمپلیٹلی فیر نہیں ہوئے لیکن دوسری سیاسی جماعتوں نے اس حد تک بنیادیں نہیں ہلائیں پاکستان کی جس حد تک پی ٹی آئی نے ہلائیں ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلی ذمہ داری اب پی ٹی آئی کی یہ حقائق میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی روشنی میں پاکستان کے لیے سب سے پہلے پہل پی ٹی آئی کریں سچی بات کروں جی سچی بات سننا چاہتا ہے آپ جتنا وسیع تو میرا تجربہ نہیں ہے وسیع تجربہ تو نہیں ہے اکل موشنے لیکن آپ کی زیادہ ہے چھوٹے سے تجربے کے باوجود نہیں سر میں میں آپ سے کم عمر ہوں اور میں کبھی کسی کو چالنج نہیں کرتا آپ سب میرے سے بہتر ہیں یہ تجربہ کم ہے لیکن آپ کے اقل اور فہم آپ ایک پولیٹیشن ہیں عوام کے ورڈ لے گی آتے ہیں آپ ظاہرہ میرے سے زیادہ آپ کی اس معاملے میں مجھے صرف ایک ونٹ مجھے صرف ایک ڈیرمنٹ دے دیجئے میں میں آرز کرتا ہوں دیکھیں میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں بہت کم لوگوں کو علم ہوگا میں سیول انجینئر بھی ہوں کمپیوٹرز میں بھی بی ای سی ہے پھر دو ڈگلیاں وقالب کی سب کچھ ایک سائٹ پر کر کے اپنا سب کچھ ایک تالہ لگا کے اور عمران خان کے ساتھ ایک ورکر کے طور پر شامل ہوئے کیونکہ مجھے میرے مرہوم چچا شوکت صاحب کی بات یاد ہے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی مجھے اماندار لگتا ہے نوجمان اس کے ساتھ شامل ہو کہ ملک کو ٹھیک کریں تم بھی شامل ہو جاؤ کیونکہ تمہارا دادا اپنے باپ کی بات کی پیر محمد صاحب کی کہ جناہ کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا تم عمران خان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ٹھیک کرو ہم اس سوچ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اللہ کرے وہ ویجن پورا ہو اللہ کرے وہ ہو اللہ عمران خان صاحب کو باہر لے کہ ایک موقع اور ملے میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا ہائیبرڈ میں اس سے ڈیس اگری نہیں کرتا جو آپ نے بات کی ہے لیکن میں اس میں ایڈ کروں گا ہائیبرڈ آپ 2017 پہ آپ اس کا روبی کون نہ کٹیں آپ اس کی تریشورڈ نہ کٹیں میں سٹورنٹ رہا ہوں ہسٹری کا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ کا ابتدا تب ہو گئی تھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 1986 میں زیاہ صاحب ابھی فضائی حادثہ نہیں ہوا تھا اور ہماری تمام ٹاپ براس جو لیڈیو شپ تھی ملٹری کی اس میں شہید ہو گئی تھی فضائی حادثے میں وہ ابھی زندہ تھے بی بی شہید جب آئیں پاکستان اور ان کا جو فقید المثال استقبال ہوا تھا لاہور میں اس کے بعد جو الیکشن ہوا ان کی فضائی حادثے کے بعد چھے کے چلیں آگے چلتے ہیں کیا ہائیبرڈ ریجیم کی ابتدا آئی جی آئی سے نہیں ہو گئی تھی جب میاں صاحب کو سپورٹ کیا گیا بینظیر صاحبہ کی جنون پولیٹیکل سپورٹ کو ملو ڈاؤن کر کے اور ان کو جب نوے میں فارغ کیا گیا میاں صاحب وزیراعظم آئے ادھر سے سٹارٹ ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کی بات میں نے کیوں کی دیکھیں ہائیبرڈ آپ کی وہاں سے سٹارٹ ہے جو مرہوب حمید گل صاحب بات کیا کرتے تھے تو اس میں تو اب کوئی لگی لپٹی نہیں ہے نا کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب نے وہی کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ رہنے دیتے بینظیر صاحبہ کو پانچ سال پورے کر کے پرپارم نہ کرتی میاں صاحب کو اپرچنیٹی ہوتی پنجاب تو تھا ان کے ساتھ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب اور جناب عمران خان صاحب یہ تینوں سینئر قیاد سیاستدان عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے پاپلر لیڈر پہل کریں گے آپ کیونکہ اس وقت سٹریٹ پاور تو آپ دکھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے ان پر غلط کیسز ہیں پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں یہ سیاسی قیادت بیٹھے اور اس ملک کو آگے کے لیے ایک نئے عمرانی معاہدہ بنائیں اور اس میں یہ نہیں ہے اس سے اگلے سوا بائی بین کے اکھٹے حکومت بنائیں نو اپوزیشن بھی ہوگی حکومت بھی ہوگی لیکن کچھ رولز آف دی گیم بنا دیں کہ کچھ کرنا ہے میں اس کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں کسی کا کندہ یوز کر کے اقتدار نہیں آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے میں آپ سے اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی میرا اپنا کمنٹ ہے کہ آپ نے 1986 کی بات کی کہ وہاں سے شروع ہوا لیکن آپ ایک بیچ میں مس کر گئے تاریخ کا بہت اہم واقعہ جو دوہزار چار میں ہوا جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نوے کی 1986 کی سیاست نہیں کریں گے اور انہوں نے کی اس پہ عمل کیا کم نوے فیصد 80 فیصد عمل کیا پھر خان صاحب آگئے اور پھر دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا تو یہ ایک ہے اس میں دوہزار چودہ سے آن ورڈ بہت کچھ ہوا ہے اس میں نہیں جاتے اگلے پہ چلے اگلے پہ چلے جو آپ نے بات کیا اس کا اگلا سوال یہ ہے آپ کو نگیٹ نہیں کر رہا اب سار سب اس میں ایک ایڈ کر لیتے ہیں پھر آپ سوال کر لیجئے میں آپ کو نگیٹ نہیں کر رہا میں انکار نہیں کر رہا میں صرف ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تینکیو تیکھئے آپ ہمارے دور میں وہ میٹرک بڑا چیز ہوتی تھی کہ میٹرک کر لیا آپ میٹرک تو میٹرک کر کے آپ پھر میڈل میں نہیں بیٹھتے یا آپ ڈگری لے کے بیسلس کی پھر آپ دسوی کے اندہانی دیتے اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا لیکن ہم تو ہمیں آپ کہیں ہم نہ تجربہ کار تھے ہم جذباتی تھے whatever لیکن یہ دو جماعتیں تو تجربہ کار تھی انہوں نے سیکھ لیا تو وہ جو انہوں نے سیکھا دو ہزار چار میں جس کو پریکٹس کرتے رہے مجھے آپ بتائیے دو ہزار چوبیس میں جا کے پھر اپنا ہی اپنا ہی سیکھا کیوں گوایا کیوں ووٹ کو عزت دو کسی اور کو عزت دو ایک اور چیز کو عزت دو سے چینز کیا ان کو تو کھڑا رہنا چاہیی تھا میں آخری بات پھر آپ سوال کیجئے میاں نواز شریف صاحب صاحب ایک وزیراعظم اگر وہ یہ کہتے اگر میں میاں صاحب کی جگہ ہوتا میں یہ کرتا کہ میں کہتا لاہور میں کھڑے ہو کے اس لاہور نے مجھے بڑی عزت دی ہے مجھے وزیراعلا بنایا میرے بھائی کو بنایا مجھے تین بار وزیراعظم بنایا پاکستان نے اس بار میں نہیں جیتا میں کوئی خیرات کی دیوی سیٹ نہیں لوں گا یہ سیٹ ڈاکٹر یاسمین کی امانت ہے وہ جیل میں بیٹھ کے جیت گئی ہے میں دوبارہ آنگا اپنی عوام کے پاس اور پھر الیکشن لڑوں گا جب میں جیتوں گا تب میں فارم پورٹی سیمن لوں گا یقین کریں ان کا قادہ آسمان کو چھوٹا لیکن انہوں نے ووٹ فارم پورٹی سیمن لیا تو ووٹ فونزدو کا بیانیہ خود دفن کیا اب آپ سوال کیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ان کو اس کا سیاسی نقصان بھی ہوا ہے اور جو ان کی مقبولیت کام ہوئی ہے اس کی یہ وجہ ہے آپ نے درست نشاندے کی ہے لیکن آپ کی جو پہلی والی بات میں اس میں میں بھی پھر تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ یہی تو جو پلٹیکل سائنس کے سٹورنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دونوں جماعتیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیمارکریسی کیا تھا وہ پھر کمزور ہو گئی سیاسی نظام جمہوری نظام کمزور ہو گیا جب خان صاحب نے پیرا شوٹ کیا جنل پاشا کے ذریعے تو وہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں پلٹیکل سائنس کے سٹورنٹس کہ خان صاحب بھی اس وقت اسی لائن پہ رہتے ووٹ کو عزت دو پہ تو آج حالات مختلف ہوتے سیاسی جماعتیں سیاسی عمل جمہوری عمل کمزور ہو گیا لیکن یہ بحث ہم چلتے رہیں گی میں اگلے سٹیپ پہ جانا چاہتا ہوں اب موجودہ جو بات ہے اس میں جو آپ نے بات کیا بہت اچھی ہے اور اس پہ میں آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں میں صرف ایک سوال یہ ہے ریل پولٹیکس کا سوال ہے کہ ترسٹ ریفیسٹ ہے جو خان صاحب پہ دیکھیں آپ کا ایک انٹرنیشنل ڈیجیٹل میڈیا کی پریزنس ہے جو فیکٹ ہے ماننا پڑے گا اور آپ کی ویسے بھی انٹرنیشنل لابیگ میں بہت کام کیا ہے آپ نے ماننا پڑے گا ان دونوں فیکٹرز کے ذریعے جو خان صاحب نے ترسٹ ریفیسٹ پیدا کر لیا ہے وہ کیسے بریج ہوگا یہ مجھے بتائیں کون اتبار کرے گا ان پہ بڑا اہم سوال ہے اور خان صاحب کو میں نے یہ بات کی تھی اب مجھے چار پانچ چھ ملاقاتوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا میں جاتا ہوں مانا کہ میرے پاس ہائی کورڈ کا آرڈر ہے خود وکیل بھی ہوں لیکن شاید کچھ لوگوں کو نا پسند ہوں اس لیے کچھ لوگ تو سیدھا چلے جاتے ہیں اندر اور میں گیٹ پہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ کے ڈیالا میں دیکھتا ہوں کہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے لیکن علی محمد کے اجازت نہیں علی محمد جب آخری بار خان صاحب سے ملا پندرہ نومبر کو اس سے پہلے ایک اور ملاقات ہوئی اور اس میں خان صاحب کو میں نے ایک بات کی میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو نظام ہے اس کو آپ سے خوف محسوس ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کا خوف دور کرنا چاہیے اور خان صاحب اگری کرتے ہیں اس بات سے بار نکل کے اڈیالا کے بار میں نے پھر پریس ٹاک کی اور میں نے کہا کہ عمران خان صاحب پاکستان کا سوچتے ہیں وہ بڑا آدمی ہے بڑا لیڈر ہے وہ ذاتی اختلاف میں نہیں پڑے گا وہ سیاسی انتقام نہیں لے گا ہاں جس نے زیادتی کی ہے کوئی ظلم کیا ہے وہ اپنا جواب عمران خان کو نہیں وہ اپنا جواب عدالت میں لے گا تو عمران خان صاحب سیاسی ذاتی انتقام لینے باہر نہیں آرہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف یہ میسیج کی طرف سے یہ میسیج بڑا سٹرونگ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آکے عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے قوم ان کے ساتھ ہے وہ کسی سے سیاسی انتقام کے پیچھے نہیں جائے گا ہاں جس نے ظلم کیا ہے وہ اس کو مات کرتا عمران خان صاحب کو بھی حق نہیں ہے وہ عدالت کا اختیار ہے دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ تو بات آپ کے مخالفین میں کہتے ہیں کہ عمران خان نے اور ان کی حکومت نے ظلم کیا تو اب مقافات عمل ہے اس کا تو ہم کہیں بحث ختم نہیں ہو سکتی لیکن یہ جو آپ نے بات کیا باہر نکل کے انتقام نہیں لیں گے اس پہ اعتبار کون کرے گا اگر خان صاحب نے باہر نکل کے کہہ دیا میں نے تو یوٹن لے لیا اور میں سمارٹ ہوں پھر کیا کریں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پر پرسٹ کرنا پڑے گا ہمارا ملک ہے اس ملک نے ہمیں بڑی عزت دی ہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اب بزاتی بات ہو جائے گی لیکن چلیں مجھے کرنے تھے شاید اس سے کوئی بیٹری کی صورت نکلے میرے ساتھ میرا بیٹا 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 ہوا تھا وہ کالیس کریں میں نے اس کو کہا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے میں ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہا تو میں نے کہا میں اس قابل نہیں تھا اس قوم نے اس ملک نے مجھے میری عقاد سے زیادہ عزت دی ہے اور اس کو میں نے کہا ہمارا یہ حق ہے ہم پہ یہ فرض بنتا ہے اس قوم کا ہم پہ حق ہے کہ علی محمد اور عثمان میرا بیٹا ہے اس کو میں نے کہا کہ ہم نے میں نے اور تم نے اسلام اور پاکستان کے لیے اپنی جو بھی بسات ہو ہم نے وہ کرنی ہے میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں باقی لیڈرشپ بھی اور وہ بیٹھیں اور اس ملک پہ اپنا جو ان کا قرض ہے اس کو اتاریں کیونکہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب بلابہ آ جائے اس سے پہلے اس سسٹم کو ٹریک پہ چڑھا دیں کتنا خوبصورت خواب تھا پاکستان کتنا خوبصورت یہ تو اتحفہ ہے جو مرہوم اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح اس کی قدر کر لو یہ تو ایک تحفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ملا ہے ہم نے اس کی کیا حالت کر دی ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بالے غل نظری کا ثبوت دے بیٹھے کہ میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں وے دلز اویل دلز اویل اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ جو بھی آپ نے کر لیا جو بھی آپ نے کر لیا دیکھیں صرف سیاستدان گنہ گار نہیں ہے انٹین فیفٹی ایر سے لے کہ آج تک آدھا وقت اسٹیبلشمنٹ ڈریکٹ پاور میں رہی ہے اور جب نہیں رہی تو بھی پاور میں ان کے پاس اختیار رہا ہے ٹھیک ہے ملک کی جو تباہی رویت میں سختہ برابر کا حصہ ہے تو ان کو بھی اپنے آپ کو دیٹیچ کرنا ہوگا نیشنل پولیٹیکل اکیر سے تب یہ ملک ٹھیک ہوگا قید آزم نے جو فرمایا تھا نیشنل پولیسی پولیٹیشنز بنائیں گے ادارے اس کو امپلیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنے بیٹے عثمان سے جو بات کی ہے نا آپ یقین کریں آپ کی دل سے نکلی ہے میرے دل تک پہنچی ہے ہم دور بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کو یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی وہ بات دل سے کہی ہے میں دل سے پھر ایک سوال کرتا ہوں آپ سے آپ نے بھی بات کی ہے کہ ملک نے ہمیں سب کو اور ہم سب کو ملک نے بہت کچھ دیا ہے ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر یہ ملک نہ ہوتا یہ بات جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کی ہے کہ ڈی لنگ کریں پاس سے ہم بھی کہتے ہیں یہ پچھلے پینتیس سال سے میں تو کہہ رہا ہوں آپ لوگ تو ابھی دوزار بائیس سے کہنا شروع ہوئے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہی بات آپ لوگ جو آپ کے انٹرائشنل ٹارگٹ کلرز بیٹھے ہیں نہیں میری ارد سن لیں جو انٹرائشنل دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے اس ملک میں فساد پھلا رہے ہیں جھوٹ پھلا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت اس ملک میں جو ٹرسٹری خان صاحب پہ ہو رہا وہ 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 ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس ملک کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے آپ لوگ بند کر دیں اپنا یہ سارا جو فساد کا کام ہے تاکہ خان صاحب باہر نکل سکیں ان پہ کوئی ٹرسٹ کر سکیں ان کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اس میں مجھے اجازت دیجئے کہ دو باتیں کروں گا شوٹ آپ کی بات آپ نے کہا کہ آپ دو ہزار بائیس سے کر رہے ہیں میں کم از کن دو ہزار بائیس سے نہیں کر رہا میں آپ کو پی ٹی آئی کی بات کرو جب جنرل راہیل پر کھڑے ہوگی یہ بات کی تھی اور یہ میں آپ کو بتا دوں پاناما کا کیس چل رہا تھا اور میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان گھوڑے پہ بیٹھ کے کسی کونکرر نے پاکستان حاصل نہیں کہا تھا ہاتھ میں قلم تھامے ایک بریسٹر ایک وکیل جو پولٹیکل لیڈر تھا اس نے ایک پرامن طریقے سے جدوجہد سیاسی جدوجہد کر کے پاکستان حاصل کیا تھا ہاں اب ہم نے اپنی جان پہ کھیل کے پاکستان کو بچانا ہے میری تو یہ کنسلڈرٹ اوپینین ہے کہ پاکستان کیلئے جو لائن قادیاظم نے دی ہے وہی لائن ہے سیاست دان پالیسی بنائیں گے فوج ائر فورسی سارے ڈیفنس کریں گے ہاں کچھ چیزوں میں آپ نے ان سے رائے لینی ہے انٹرنل سیکیورٹی ہو گئی یا فورن ایفیرز میں جہاں ان کا ایک رول بنتا ہے لیکن باقی سیاسین دیکھیں وہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے اگر یہ مذاکرات کامل آگے جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب خود اس کو فیل کریں گے یہ پریشر یہ ہیٹ کم ہو جائے گی اگر کیا؟ لیکن پہلے کچھ نہ کچھ کانفیڈنس بیلڈنگ میجر پہلے کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں بند کرواتے ہیں یہ پروپیگنڈا آپ تو اس سے میرا خیال ماحول بہتر ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا یہ تو اگر یوز کریں گے اس کو ٹیکٹک کی طور پر تو پھر تو یہاں حکومت بھی تو یہی کرے گی دیکھیں افسار صاحب وہ جب دل کھٹا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی باتیں بھی سخت ہوتی ہیں جب دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو پھر معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں اگر آپ ہمارے لوگوں کو جس جو ڈی چوف میں ہمارے ساتھ ہوا ہے جو لاشے گئی ہیں خیبر پختون خواہیہ پنجاب یا جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے آج ہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کیسز بس چارج ہوئے ہمارے کارکونوں کے ان کو پھر نو مہی میں آپ نے گرفتار کیا اور بچارے نو مہی میں کدھ رہتے ہیں اب آپ کو یاد آئیں کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہو لیاں میرا سؤال وہی ہے میرا نکتہ یہ ہے کہ میں اس سب بات کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا جو باہر سے آ رہی ہے لیکن ساری بات کو پروپیگنڈا بھی نہیں کہہ سکتے کچھ اس میں جنرل پانٹ آف یو بھی ہے اس میں ڈی ایسکیلیشن یا اس کی شدت میں کمی تب آئے گی جب حکومت کی طرف سے بھی کوئی سنسٹیلیٹی سامنے آئی گی جنگ تو نہیں ڈی ایسکیلیشن ایک ڈیفرنس آف اپینین ہے ایسے نہ کریں وہ تو جو ہو رہا ہے پولٹیگنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو لیڈریاں اس سے دیسے آنا پھلے گا اس میں یہاں بیٹھے گی کون کرے گا افصار صاحب دیکھیں میری بات سنیے دیکھیں ہاتھ جب آپ ملاتے ہیں تو دو ہاتھ ملتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آنے ہی ساری سپیس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کم ہو تو حکومت کو بھی اپنی طرف سے دکھانی ہوگی دکھانی ہوگی اور یقین کیجئے اگر ڈائلوگ آگے چلتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود معمول پہ آنا شروع جائیں گے بہت شکریہ صاحب ہم سے بات کریں